ہیلو نمسکار دوستوں آپ سبی کا سواگت ہے ایک بار پھر سے ہمارے چینل انسپائرنگ اگری کونٹیک پر دوستوں آج میں اس ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں اگری کلچر فیلڈ اوپیسر شورٹ فارمیس اے اپو کے بارے میں سارے زانکاری اور دوستوں یہ ویڈیو آپ کے لیے بینیفیسل ہونے والی ہے کیونکہ اگری کلچر فیلڈ اوپیسر کی جوب ایک رسپیکٹڈ جوب ہے اور سہدلی بھی یہاں پر دوستوں اچھی خاصی ملتی ہے تو دوستوں اس ویڈیو کو بینہ سکپ کیے انڈر تک پورا دیکھیں چلیے سٹارٹ کرتے ہیں موسٹ ایمپورٹنٹ ویڈیو لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے یہاں چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو دوستوں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ سمیہ سمیہ پر میری ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچے سو لیٹس سٹارٹ دی ویڈیو دوستوں سب سے پہلے ہمیں اے ایپو کو سمجھنا جروری ہے اے ایپو یعنی کی اگریکلچر فیل لاؤپیسر یعنی کی کرشی کشتر ایڈکاری دوستوں یہاں بہت ہی ایمپورٹنٹ جوب ہے اس میں اچھی خاصی سہدلی ہونے کے ساتھ رسپیکٹ بھی بہت اچھی ہے دوستوں اگریکلچر فیل لاؤپیسر کا کاریاں بینک میں ہوتا ہے آپ کو رورل ایریا میں اگریکلچر سیکٹر کے لیے کسانوں کے لیے لاؤنز دینا اور ان کی ریکوبری کرانا رہتا ہے اور دوستوں اس میں فارمرز کے ساتھ ایک اچھا نیٹورک بنا کر ان کو اگریکلچر سے جوڑی جانکاری پروائیڈ کرانا رہتا ہے اور پنچائت سمیتی میں آپ کو کوارڈینیشن کے لیے اپوائنٹمنٹ دی زاتی ہے اور دوستوں اب ہم بات کر لیتے ہیں اے ایپو ایگزام کو کنڈکٹ کون کرواتا ہے دوستوں اس اگزام کو آئی وی پی ایس کنڈکٹ کرواتا ہے آئی وی پی ایس یعنی دی انسٹیٹیوٹ آف وینکنگ پرسنل سیلیکشن جو کی مہاراشترہ میں ستیت ہے بات آتی ہے اس اگزام کا کیا نام ہے اگزام کا نام ہے آئی وی پی ایس ایس او یعنی آئی وی پی ایس سپیسلسٹ آفیسر اگزام اور پوسٹ نیم ہے اگریکلچر فیلڈ آفیسر اور پوسٹ کس طرح کی ہے دوستوں یہاں سکیل ون سپیسلسٹ آفیسر کی پوسٹ ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں سہدری کی تو دوستوں سٹارٹنگ میں بیسک سہدری ٹوئنٹی تھری تھاؤزنٹ سیون ہنڈرڈ یعنی کی تریس ہزار سات سو روپے پر منت رہتی ہے اور دوستوں یہاں صرف بیسک سہدری ہے اس کے بعد کچھ الاؤنسز بھی ملتے ہیں سم ایدر الاؤنسز لائک سپیسل الاؤنسز ڈیرنس الاؤنسز ہاؤس رنٹ الاؤنسز اٹسیکٹرا اور اس کے علاوہ دوستوں کچھ میڈیکل ایکسپینسز نیوز پیپر ٹریولنگ الاؤنسز اٹسیکٹرا یہ سب ملتے ہیں تو دوستوں ان سبھی الاؤنسز کو ملا کر ایک نیو اے ایف او جوائنر کی سہدری اپروکس تھرٹی ایٹ تھاؤزنٹ ایٹ ہنڈرڈ یعنی کی اٹھتیس ہزار آٹھ سو پر منت رہتی ہے جو انہینڈ میں جو سہدری دی جاتی ہے سٹارٹنگ میں آئی بیس اے ایف او کو وہ دوستوں پینتیس ہزار روپے پر منت ہوتی ہے دوستوں یہ سٹارٹنگ سہلری ہے سمیہ کے ساتھ سہلری انکریز ہوتی رہتی ہے دوستوں اب ہم بات کر لیتے ہیں ایز لیمٹ کی مینیم ایز لیمٹ ٹوینٹی ایرز رہتی ہے اور میکسیم ایز لیمٹ ٹوینٹی ایرز رہتی ہے یعنی کی 20 سال سے پہلے جو اس سے کم ایز کے ہیں وہ اس ایجام کو نہیں دے سکتے ہیں اور جو 30 سال سے اوپر کی ایز بالے ہیں وہ اس ایجام کو نہیں دے سکتے ہیں اس ایجام کو قیبل 20 سے 30 سال کے 20 کی عمر والے دے سکتے ہیں دوستوں اب ہم بات کر لیتے ہیں ایزوکیشن کوالیفکیشن کی یہاں پر سٹورنٹس کے یہاں سوال رہتے ہیں کہ کیا ہم کسی بھی کورس سے گریجویشن کر کے یہاں اگزام دے سکتے ہیں تو دوستو یہاں پر میں ان سبی کورسز کے بارے میں بتا رہا ہوں جس سے گریجویٹ ہو کر یہ آپ یہاں اگزام دے سکتے ہیں دوستو کنڈیڈیٹس کو فور ایرز گریجویٹ ڈگری اگری کلچر ریلیٹڈ فیلڈ سے ہونی کمپلسری ہے یہاں پر میں کورس منشن کر رہا ہوں بی ایسی اگری کلچر اگر آپ کے پاس بی ایسی اگری کلچر کی دگری ہے تو آپ اس اقزام کے لیے ایل ایزی بلاؤ اگر آپ کے پاس بی ایسی ہورٹی کلچر اور انیبل ایس پینڈری ویٹنری سائنس ڈیری تیکنلوژی ہی نوی بی ایسی انڈری سائنس فشری سائنس بی سی کلچر اگری مارکٹنگ آپ کو اپریشن کو اپریشن اینڈ بینکنگ اگر بی ایسی ان فوڈ سائنس میں بھی آپ کے پاس گریجویشن ڈگری ہے تو بھی آپ اس اقزام کے لیے ایلیزیبل ہو اگر آپ کے پاس بی ایسی سیری کلچر کی فور ایئرز کی ڈگری ہے دوستو آپ اس اقزام کے لیے ایلیزیبل ہو اور اس کے ساتھ بی ایسی فوریشٹری اگر آپ کے پاس بی ایسی فوریشٹری کی فور ایرز دگری ہے تو آپ اس اقزام کے لیے ایلیزیبل ہو دوستو اگر آپ ان میں سے کسی ایک فیلڈ سے بھی گریجویٹ ہو تو آپ ای 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 ا سبجیکٹ رہتے ہیں ریزنگ قوانٹیٹیٹیو اپٹیٹیوٹ اینڈ اگلیش لینگویز ریزنگ میں دوستوں 50 کوشن پوسی جاتے ہیں جو کی 50 مارکس کے رہتے ہیں 50 کوشن یہاں پہ پوسی جاتے ہیں اور وہ 50 مارکس کے رہتے ہیں یعنی کی ایک کوشن ایک مارکس کا یہاں پہ رہتا ہے اسی طرح سے قوانٹیٹیٹیو اپٹیٹیوٹ جو سبجیکٹ ہے اس سے بھی دوستوں 50 کوشن پوسی جاتے ہیں یہ بھی دوستوں ایک ایک نمبر کا ایک کوشن ہوتا ہے تو دوستو کول ملا کر یہاں پہ جو مارکس ہوتے ہیں وہ 50 مارکس اس سبجیکٹ کے بھی ہوتے ہیں دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں انگلیش لینگویز کی دوستو یہاں سے بھی 50 کوشن پوچھے جاتے ہیں اور جو یہ 50 کوشن ہیں یہ 25 مارکس کے ہوتے ہیں یعنی کہ ایک کوشن کا half مارکس یہاں پہ دیا جاتا ہے پری اگزام میں ٹوٹل کوشن 150 رہتے ہیں جو کی ٹوٹل 125 مارکس کے ہوتے ہیں اور اگزام ٹائم دیوریشن یہاں پہ دوستو دو ہور جانے کی دو گھنٹے رہتی ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں مین اگزام کی مین اگزام دوستو جس کورس سے آپ نے پروپیشنل ڈگری یعنی کی آپ نے گریجویشن کی ہے جو سبجیکٹ جو کورس آپ نے گریجویشن میں پڑے ہیں ان کورس سے مین اگزام میں کوشن پوچھے جاتے ہیں دوستو مین اگزام میں 60 کوشن پوچھے جاتے ہیں پرتیک کوشن 1 مارکس کا رہتا ہے تو ٹوٹل 60 مارکس کا اگزام ہوتا ہے جیسے فور اگزامپل اگر آپ نے بی ایسی ان اگری کلچر سے ڈگری کی ہو چار سال کے ڈگری کی ہو تو جو آپ نے بی ایسی میں چار سال میں جو کورسیز آپ نے وہاں پہ پڑے ہیں تو دوستو ان میں سے آپ کو 60 کوشن اس اگزام میں پوچھے جائیں گے تو دوستو یہاں پہ جو ٹائم لیمیٹ رہتی ہے وہ ہے 45 منٹ سے آنے کی 45 منٹ رہتی ہے اور دوستو اگر آپ یہاں کلیر کر لیتے ہو تو آپ انٹرویو کے لیے الیزیبل ہو اور اگر آپ انٹرویو میں پاس ہو جاتے ہو تو آپ اے ایپ ہو بننے کے لیے تیار ہو دوستو یہ تھی اگری کلچر فیلڈ آفیسر کے بارے میں کمپلیٹ انفارمیشن اگر اس کے بعد آپ کو کوئی ڈاؤٹس کنپیوزن یا کچھ بھی آپ کو پوچھنا ہو تو آپ کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہو میں جرور ریپلائی کروں گا اور آپ مجھے انسٹاگرام فیس بک اور ٹویٹر میں بھی فالو کر سکتے ہو لنک آپ کو ڈسکریپٹن باکس میں مل جائے گا اسی کے ساتھ کیسا لگا یہاں ویڈیو کومنٹ باکس میں لکھ کر جرور بتائیے گا اور آگے ایسی کون سی جانکاری آپ کو چاہیے وہ بھی ہمیں لکھ کر کے جرور ویزیے گا اور انسپائرنگ اگری کونٹ ٹیک چینل کو آپ سے امید ہے کہ آپ کو یہاں ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی تو دوستوں ویڈیو کو لائک جرور کیجئے شیئر بھی کیجئے اور دوستوں کومنٹ بھی کیجئے اسی کے ساتھ آگے ہوگی آپ سے ملاقات تب تک کے لیے ایسی جانکاریوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ سمیس میں پر میری نیکسٹ ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچے دھنیوار